بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نتر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا بڑا اعلان عمران خان نے ایمپورٹٹ حکومت کے چکے چھڑا دیئے آئی ایس آئی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی تمام معاملات رکھ گئے ایمپورٹٹ حکومت چاروں خانے چت ہو گئی لندن میں دربدر اللہ کی مدد کپتان کے ساتھ ہے مسلمانوں کا قتل عام ہونے والا ہے گجرات پلان لانچ کر دیا گیا ہے لاکھوں مسلمان سڑکوں پر آنے والے ہیں لائی شروع ہونے والی ہے پاکستانیوں جاکتے رہنا دیکھتے رہنا بڑی واردات ہونے والی ہے بھارت کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں مک مکاؤ کر رہے ہیں پاکستانیوں جاکتے رہو بجٹ سے ملک کو تباہ کر دیا گیا یہ بجٹ تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا کون سے شخصیت کا ہاتھ ہے نیب کی قانون میں ترمیم کو قلعہ کامہ آج ہو جائے گا امپورٹڈ حکومت کے خلاف سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی چیف جسٹس عمر عطا پندیال نے شباز شریف سرکار کے غیر آئینی قدم کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا شباز شریف حمزہ شباز کو جیل بھیجنے کا فیصلہ بے نظیر کے بارے میں نواز شریف اور شباز شریف کی نازبہ حرکات پر مریم نواز کو آئینہ دکھا دیا گیا ہے اب نہ کسی مندر میں پوجہ ہوگی اور نہ کوئی گھنٹہ بجے گا قطر حکومت نے بھارت کے کافروں کی بینڈ بجا دی کپتان کا کھیل شروع کپتان کا اسلام آباد آنے کا خیال میں سمجھتا ہوں تھوڑے لوگ ہوں گے آپ نے تو حد کر دی وکیلوں نے کپتان کا شاندار استقبال کیا وہ بیان جو پاکستانی سلونہ چاہتے تھے روح سے تیل لینا ہوگا نہیں تو بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی آئی ایم ایف کا بڑا پلان کہ چین کو سی پیک سے نکالو پاکستان کی میشت دوب رہی ہے تم نے میشت کو آگ لگا دی ہے تم سب نون لیگ والے آگ لگانے والے ہو تم سے آئی ایم ایف کابو نہیں آنے والی پیٹرول مزید مہنگا تاجروں نے کاروبار بند کر دیا تجارت روک دی اور پورے ملک میں شھٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں غصتاک رسول کی کوئی معافی نہیں ہے کافر بدلہ لینے پر آگئی کہ قطر تیل اور ائر لائن کا پائکوٹ کر دیں گے کپتان کے خلاف بڑا منصوبت تیار ہے میر جافر اور میر سادی کون باجوا صاحب جانتے ہیں پریشر کو کر پھٹنے والا ہے پنڈی والوں میں ایک لاوہ پک رہا ہے پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن پی ٹی آئی کا پنجاب میں خالی نششنوں پر زمنی الیکشن لڑنے کا اعلان پی ٹی آئی نے سندھ میں بھی بندے کھڑے کر دیئے پی ٹی آئی رہنماوں کا چیئرمن پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ خان کی کامیابی باجوا نے مان لی شباز شریف حکومت میں آتے ہی امریکہ کے آگے لیٹ گئے عمران خان کا بڑا دھماکہ آنے والے دنوں میں بڑا سرپرائز دیں گے شاہ ممود قریشی کو جو دورے کی دعوت دی گئی اس سے بہت بڑا دھماکہ ہوگا پرچم کی چشم کشائی میں شرکت کی انکشاف سامنے آگئے جنرل باجوا سے استیفہ طلب کیا گیا ہے نائی بھروتی سرنگ بچھا دی گئی اگلا آرمی چیف کون ہوگا نائے آرمی چیف کا نام سن کر بھارتی ٹی وی چینلوں پر پھونچال آگیا چیر نے پاکستان کے لیے خزانے کھول دیئے پاکستان کو اربوڈ ڈالر کی مدد مریم نواز نے انہونی کر دی بڑا انکشاف سامنے آگیا عمران خان کا بینک بیلنس کتنا ہے سب سے گریب سرسدان کون ہے کس کے پاس سب سے کم دولت ہے چائدادیں کی امتی گاڑیاں زیورات سب ریکارڈ میں موجود ہیں عمران خان نے کل کی پرنس کانفرنس میں بہت راتوں سے پردہ ہٹا دیا عمران خان نے سب راز فاش کر دی عمران خان کو کون روک رہا ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کراوس نہیں کرنی چاہیے رجازو لک اہم پیغام لے کر بننگالا پہنچ گئے عمران خان پریز لڑائی ختم کر دے ان کو ماف کر دے عمران خان تیار ہے لیکن اس کی شرط بھی ہے ایک وجدانی خاتون نے موجودہ حکومت کی ایسی کی تحصیح کر دی اور سوئی ہوئی قوم کی ایسی کی تحصیح کر دی اب کیا کام ہونے والا ہے کون کیا کچھ کر رہا ہے پردہ اٹھ گیا تیلگہ خیز انکشافات جنرل فیض امید نے بازی پلٹ دی طالبان نے پاکستان کو خوش خبری سنا دی جنرل فیض امید نائے آرمی چیف ہوں گے بڑی خبر سے پردہ اٹھ گیا مشرف بہانہ ہے نواز شیف کو لانا ہے عوام کا فوجی کی عادت سے شکوے بارہ گھنٹوں میں حکومت ختم ہوگی خبر غلط ہو تو تمام اپوزیشن کو خان صاحب ساری نون لکھوں دھو دیں گے ساتھ ریزوی کی گاڑی پر فائرنگ ساتھ ریزوی کی جان کو خطرہ ہے ملک میں بڑا سانیا کروا کر ملک میں انتشار پھلانا چاہتے ہیں پاکستان کو سر لنکر کی طرح کون بنانا چاہتا ہے اس طرف آ چکے ہیں دوہزر بائیس میں پاکستان اور بھارت میں کیا کچھ ہونے والا ہے جنگ چھڑنے والی ہے تین سو ستر واپس ہونے والا ہے موڈی کے بہت سارے پارٹی کے ممبر اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہیں میاں نواز شیف کی سیاست کا موچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون تین ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والی ہے بھارتی پوری برگیڈ موڈی کو گرفتار کرنے والی ہے موڈی کے بعد مسلمان حکمران آنے والا ہے کپتان مقدر کے سکندر ہیں کپتان کو نکالنا نواز شیف شباہ شیف اور زرداری کی بہت بڑی گلتی ہے الیکشن سے نکل گئے تو پیٹرول تاریخ میں بہنگا ترین ہوگا پھر کپتان ایک پر پھر ملک کے نتجات کی کال دے گا شباہ شیف حکومت کو گربے جنے کا فائنل راؤنڈ شروع الٹی گندی شروع عمران خان نے ایسا تھمکایا ہے کہ شباہ شیف رتنوں پر آ گیا منت سماجت کرنے پر آ گیا ہے بے نظیر کے کیس میں زرداری پندرہ سال بات پھنس گیا بلیک پیری موبائل سے پھانٹا پھوٹ گیا نئے گواہ بھی سامنے آ گئے اگلی ویڈیو میں ان گواہوں کی تفصیل بتاؤں گا پاکستان کو آخر کار گریلیسٹ سے نکال دیا گیا اس کامیابی کا سہرہ عمران خان اور پاک فوج کے سر جاتا ہے عمران خان کی منتور کوشش سے پاکستان گریلیسٹ سے نکل گیا گریلیسٹ کا سہرہ نون لیگ کے سر نہیں سجدہ یہ ایسے ہی خوشیاں منا رہے ہیں عمران خان ایک لیڈر آدمی ہے پیر صاحب درویش آدمی ہے باجوا مولانا اور نواز شیف کی خفیہ ملاقات کیا پلان بن رہے ہیں مشرف تو ایک بہانہ ہے تاکہ نواز شیف کو لے کر آیا جائے امریکی سفیر کی منتے سمجھتے ہیں سازش کا رخ موڑ دیا گیا جنرل فیض امید کو آرمی چیف بننے سے رکنے کے لیے امپورٹٹ حکومت اقتدار میں آئی ہے امپورٹٹ وزیراعظم نے سچ بول دیا اب کسی مندر میں نہ پوجہ پاٹ ہوگی اور نہ تم کوئی مردہ جلاوگے قطر حکومت نے کافروں کی بولتی بند کر دی کافروں کو زلیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ڈالر دو سو بارہ تک پہنچ گیا سونا مزید ڈیر سو روپے مہنگا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں مندی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور روپائی کی قدر کم ہو رہی سونا ایک لاکھ پنتالی ہزار روپے فیطولہ مہنگا ہو گیا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے گریب کوئی ایک وقت کی روٹی میں اثر نہیں ہے خفیہ مراسلاب ایٹم بم بن چکا ہے ایٹم بم کی طرح لگنے لگا ہے میر جافر نے امریکہ سے جھوٹ بولا بلاول کی نیوٹرل کے کلاف گواہی حکومت سازش کر کے نہیں گرائی ڈی جی آئی اس پی آر کا بیان شیخ رشید کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں حکومت ایم اف کے پاس کیوں گئی پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا مولانا فضل الرحمن کا جینا حرام ہو گیا وقت آ گیا ہے بربادی شروع کر دی ہے شباز شریف آپ عاملات کلیرس کر سکتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹھا کب کے رفتار ہوں گے ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے یہ پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی